اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں اس دفعہ جس کتاب پر ہم نے تار صاحب سے بات کرنی ہے اس کا نام ہے یاک سرائے یاک سرائے جو ہے یہ وادی غزر کا عیاطہ کرتا ہے اور وادی غزر جیسی خوبصورت وادی اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اتنی خوبصورتی ہیں اور اتنی خوبصورت وادی ہے اور اس میں ایک زبردست قسم کی مہم کی تھی تار صاحب نے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری تقریباً یہ سال بنتے ہیں اور وہ ایک زبردست مہم تھی کرومبر جھیل تک گئے تھے اس وقت کرومبر کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ انفرمیشن لوگوں کے پاس نہیں تھی بھائیل یہ ایک بڑی زبردست مہم تھی اس پہ ہم بات کریں گے تار صاحب کے ساتھ تار صاحب یاک سرائے کا قدر جو ہے وہ آپ کے باقی سفر ناموں سے قدر ممتاز دکھائی دیتا ہے آپ سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ سفر نامہ کون سا ہے تو عموماً آپ یاک سرائے کا نام دیتے ہیں اور یاک سرائے جو ہے آپ کے تمام سفر ناموں میں اگر میں اس کو کہوں کہ وہ سب سے جاندار ایک عدبی شاہ پارہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ایک ذاتی راہ ہے یا اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے یاک سرائے جو ہے وہ تخلیقی حوالے سے باقی جتنے بھی سفر نامے ہیں میرے ان سے قدر مختلف تھیک ہے اور اس میں ایک پیٹرن جو ہے میں ہمیشہ ہر سفر نامے کے ساتھ اپنا پیٹرن بدلتا ہوں کیونکہ ایک ہی پیٹرن کے ساتھ لکھتے چلے جانا تو وہ مکین کیسا عمل ہوتا ہے سوچتا رہتا ہوں کہ اس سفر نامے کو شروع کیسے طرح کرنا ہے چنانچہ یاک سرائے جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل وہ موت کی ایک چڑھائی تھی وہ چڑھ رہے ہیں وہ پھر فلیش ویٹ میں جاتا ہے اس میں مختلف کریکٹرز بھی ہیں اور وہ فکشنل ہے مثلا میں نے موت کو ڈپٹ کیا اور جو بھی ٹریکر ہوتا ہے مونٹینئر ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے جنون خیلی جس میں بہت ہوتی ہے اس کے اندر ڈر تو ہوتا ہے ایک موت کا وہ ہمگیر ایک پریزنس جو ہے محسوس کرتا ہے اور وہ میں نے ٹریکر میں محسوس کی تو اس کو میں نے ایک کردار کے روپ میں ڈال دیا وہ کردار سرسر میرا نہیں ہے بھرگمن کی ایک فلم تھی The Seventh Seal اس میں وہ موت دکھائی گئی ہے بلکہ دکھایا گیا ہے that was the first time ہمیشہ ہم موت کو عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ موت آگئی ہے لیکن اس میں ایک مرد کے روپ میں ہے اور بہت افیکٹیو ہے تو وہ میں نے ایک کردار کیا جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ریجسٹر ہے کہ اس کی باری آئی آئی یا نہیں آئی اور اس دوران وہ ایک ریفرنس جو کافی بعد میں ڈسکس بھی ہوا کیونکہ وہ جو elements ڈسکور ہوئے میری تحریروں میں پانی پرندے اور موت تو موت کے حوالے سے کہ مسنج جب کرومر ایک جگہ ہے جھیل کنارے تو میں جا رہا ہوں اور پھول کھلے ہیں اور بڑا خوبصورت سارا منظر ہے بلپوش پہاڑ ہیں ادھر بروگل ہے افغانستان ہے وغیرہ وغیرہ ایک strange landscape ہے لیکن وری سیف تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ڈس کھڑی ہوئی جب کھڑا ہوا وہ ایک سیاپوش تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی خطرہ نہیں یہاں اوپر پتھر بھی نہیں آ رہا ہے میں نیچے نہیں گر سکتا کوئی درارے نہیں ہیں تو آپ کی سلسلے میں تشریف لائیں یہاں possibility نہیں ہے ڈس کی تو وہ کہتا ہے کہ آپ سیاپوش کہتا ہے کہ میں اس منظر کو تمہارے لیے خوبصورت بنانے کے لیے آیا اور یہ میری conviction بھی ہے اور وہ سیاپوش یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور یہ منظر بھی ہمیشہ رہیں گے تو ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی یہ فنا ہے جو آپ کو خوبصورتی عطا کرتی ہر منظر میں ہر چہرے میں ہر انسیڈنٹ میں یہاں تک کہ جو خوراک آپ کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اس میں بھی زندگی کے جتنے بھی مسررت آمیز لمحے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ فائنلی فنا آنا ہے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ اس میں پرمننس ہے اس لائف میں تو ٹھیک ہے کوئی بھی منظر آپ دوبارہ آ کے دیکھ لیں گے دو چار سو سال کے بعد یہ تو یہی ہے نا چنانچہ وہ سیاپوش یہی کہتا ہے کہ اس لیے میں یہاں پہ ہوں کہ میں تمہیں رمائن کروا سکوں کہ میں فنا ہوں اور نہ تم نے یہاں آنا ہے نہ تم نے دوبارہ مطلب اس زندگی میں آنا ہے یہ وقت ہے اس منظر کو دیکھ لیں چنانچہ ایک جو یہ فکشنل کریکٹر تھا ٹھیک ہے پھر سخصراباد میں مختلف سولہ کے قریب سنو ٹائگرز اترتے ہیں اور ان کو میں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے وہ ایک شکاری نے کہا تھا کہ میں نے سولہ سنو ٹائگرز مارے تھے اور ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ فکشنل ہے اور ناول کے قریب چنانچہ ایک پورا اس کا پیٹن یعنی اس میں ذرا یہ دشوار ہے پڑھنا اس طرح آسان نہیں جس طرح باقی سفرنامے کیونکہ اس میں جو پیٹن ہے فکروں کا جو گرائمر کا ہے جو لفاظی ہے وہ بھی اس کا انداز فکشنل ہے تو آخری بات میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نظیر ناجی سے چیئرمن انکائیٹمی آف لیٹرز کے تو تب ایک پرائم نیسٹر آوارڈ فر بیسٹ فکشن لائٹر اور پوئیٹ ایک ہوا اناؤنس ہوا نیشنل لیول پہ اور اچھی بات تھی کہ اتنی ہائیس سطح پہ آپ کو پذیرائی ملے تو میرے ناول راک کو چنا گیا بیسٹ فکشن کے حوالے سے اور یہ بہت بڑا عزاز بھی تھا پرائم نیسٹر آوارڈ آپ کو مرے رہا اور پہلے والا تو وہ جو سیرمنی ہوئی پرائم نیسٹر صاحب بھی آئے تو سیرمنی کے بعد جو ججز تھے ان کے نام بتائے گئے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کون ہے میرے لیے تو سرپرائز تھی یہ تو اس نے شاکر صدیقی بھی تھے اور ڈاکٹر سوید آمد خان اور غالباً یوسفی صاحب تو شاکر صدیقی صاحب کو میں پہلی مرتباباد میں چائے پر ملا تھا تو میں نے ایک سینئر رائٹر کی حصیت سے جن سے ہم نے سیکھا بھی جن کو ہمیں ایڈمائر بھی کرتے تھے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے راک کو اس قابل سمجھا کہ اس کو ایوارڈ دیا جائے تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس کیلئی آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں کیونکہ میں راک کو ایوارڈ دینے کے حق میں نہیں تھا اچھا نیچرلی میں تھوڑا سا پریشان ہوا میں نے کہا جی متفقہ فیصلہ ہے آپ نے آناؤنس کیا ہے کہ ہیں کہ ہے صحیح لیکن یہ سمجھ لیں کہ میری مجبوری تھی اور وہ یہ تھی کہ اسی جو آپ سمجھ لیں کہ جو معاظنہ ہے مختلف کتابوں کا اس میں دو کتابیں تھی ایک تو راک تھی اور دوسری بھی آپ ہی کی تھی جس کا نام ہے یاکس رائے اوکے اچھا اور میں یاکس رائے کے حق میں تھا تو میمائن وہ راک سے بہتر لکھی ہوئی کتاب تو باہر دور یہ شوق صدیقی کا کہنا تھا تو آپ کا یہ کہنا میرا خیال ہے درست ہے کہ یاکس رائے دیگر کتابوں دیگر سفر ناموں سے خاصا مختلف ٹھیک ہے دار سب یہ بتائیے کہ آپ کی اس کتاب کا نام ہے یاکس رائے تو اس سفر نامہ کا یہ جو نام ہے آپ نے یاک کے نام پر رکھا ہے اور آپ کی جو باقی سفر نامیں ہیں جو شمال کی سفر نامیں ہیں پاکستانی شمال کی سفر نامیں ہیں ان میں آپ کی جو محبت ہے وہ یاکوں کے حوالے سے ہر جگہ چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ یاکوں کا بہت بہت زیادہ آپ تذکرہ کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے کتاب کا نام میں ہی یاک لیا ہے تو یاکوں کے بارے میں اگر کچھ بیان ہو جائے اشرف امان رسپونسبر اشرف امان ہمیشہ یاکوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اچھا انفارچنلی ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں نورت میں تو سمر میں جاتے ہیں اب یاک بیچارے جو ہے نا وہ اتنی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ وہ تو گو بیانڈ ٹویل ساوزنڈ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں یہ لوگ بلند چلاگاہوں پر چلے جاتے ہیں تقریباً تمام شمشال والوں کو دیکھی ہے وہ یاک آگے لگاتے ہیں اور وہ کونسا طرح شمشال ہے اس کے پاس جاکے کچھ پندہ سولہ آزار فٹ کی بلندی پہ یاک کمفیٹیبل فیل کرتا ہے ایک اور ایسی انفرمیشن کے طور پر. تو یاد چونکہ بیکار ہو جاتا گرمیوں میں تو ظاہر ہے کہ بہت پرانے عہد میں جب یہ سوچا گیا کہ بھئی ہم گرمیوں میں بھی کاشکاری کرنی ہے تو کس چیز کے ساتھ گئی. تو یہ مکشر ہوا یاد کا اور بھینس کا. تو اس سے جو نسل پیدا ہوئی وہ تھی زو. تو زو جو ہے وہ آپ سمجھ رہیں کہ آدھا وہ یاگ ہے اور آدھی بینس ہے. اور وہ اس لیول پہ جس کردو کا ہے یا ہنزہ کے آس پاس علاقہ ہے وہاں وہ سروائیو کر سکتا ہے. چنانچہ گرمیوں میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور وہ زو کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ یاگ ہے. یاگ کی اپنی شان ہوتی ہے جس راشو بمان کہتا تھا کہ یاگ کے اوپر بیٹھو اور اس کی اوپر جو پشت ہے وہ اتنی کمفٹیبل اور چوڑی ہوتی کہ کسی مرسیڈس بینس کی کیا ہو. اور یاگ کی ایک اور خاصیت ظاہر ہے کہ مجھے یاگوں سے بہت محبت ہے. وہ یہ ہے جی کہ بھائی ایک تو مشکل ترین جگہوں پہ اس کپاؤں جو ہے وہ اس طرح جڑ جاتا ہے جیسے اس میں مکھیں ٹھونکتی گئی. مطلب کہ آپ اس کو راستہ بھی نہیں ہے نا تو وہ چڑ جائے گا اس کے اوپر. بلندی کے اوپر. ملتر پکھولے ٹریک میں میں نے دیکھا کہ یاگ اتر رہے تھے بلندی سے پندرہ پیس. اور یوں کر کے عمودی اور اتنے مزے سے چلے آ رہے تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ سلپ ہو. جس طرح سنو ڈائگر جو ہے یا وہاں پہ جو مارخور ہے وہ سلپ نہیں ہوتا آسانی سے. اسی طرح یہ ایک بڑا مارخور سمجھے. دوسری چیز جو اس میں حص ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو برف پہ چلتا ہے نا. تو آگے جہاں پہ ہیڈن کریویسز ہیں یعنی پوشیدہ دھراڑے ہیں ان کو بر برف پڑی گی. عام بندہ اس کے اوپر سے گزرے گا گر جائے گا یا جانور. یہ اپنے پیروں کی دھمک سے بتا سکتا ہے کہ آگے خالی جگہ ہے اور نیچے دھراڑا رک جائے گا. اور سوال کو بھی پتا چل جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ یاک اچھے ہوتے دینا سے آپ کبھی یاک کو دیکھیں بڑی خوبصورت شہر ہوتی ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کیا ہی کمال اور خوبصورت گفتگو تھی تاہر صاحب کی یاک سرائے کے حوالے سے. یاک سرائے جو ہے اس میں جنات ہیں پریاں ہیں گھوڑے ہیں پہاڑ ہیں ابشارے ہیں ورخت ہیں اور یہ تمام بیسی گلی تاہر صاحب کی ایک محبت ہے فطرت کے ساتھ اور اس تمام چیزوں کا یہ ایک اظہاریہ ہے ریپرزنٹیشن ہے یاک سرائے جو ہے اس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے تاہر صاحب سے جاری ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے نکلے تیری کلاش.